بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پی او ایس سمپلیفکیشن یوزنگ کے مائپ ہم نے پچھلی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ایس او پی کو کیسے سمپلیفائی کر سکتے ہیں ہم یوزنگ کے مائپ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کے مائپ کے ذریعے ہم کیسے پی ایس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے پی او سٹینڈز فار پروڈکٹ آف سم اور جو پروڈکٹ آف سم اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمارا zero پہ ہوتا ہے not one ٹھیک ہے جو ہمارا ایس او پی تھا اس پہ ہمارا فوکس one پہ تھا ابھی اس کا فوکس جو ایس کو zero پہ ہے ٹھیک ہے تو بالکل سیم طریقہ ہے جو ہم نے ایس او پی کے لیے کیا تھا کے مائپ میں ٹھیک ہے بالکل وہی طریقہ ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا کام چینج کرنا ہے ادھر ہم کے مائپ میں ان جو کوسٹن ہیں ان کی جگہ one پٹ کر رہے تھے ہم ادھر ہم zero پٹ کر دیں اور zero کے گروپس بنائیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کو آگے سالف کرتے ہیں یہ کوسٹن ہے ہمارے پاس چار ویریابلز ہیں a b c and d اور یہاں پہ پائی کا سمبل ہے پائی کا سمبل ہے تو مراد کہ یہ کیا ہے یہ میکس ٹرمز ہیں ٹھیک ہے مین ٹرمز نہیں ہیں یہ میکس ٹرمز ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم صورت کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو ٹرمز کیون ہے اس کے لئے ہم کے مائپ ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے چار ویریابلز ہیں ہمارے پاس تو سکسٹین سیلز بنیں گے ایک دو تین چار ایک دو تین چار ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس چار ویریابلز ہیں a b c and d ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ان کو 40 b c and 0 10 1110 ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ساری اس کو فیل کرنا ہے ان ڈیوس سے پچھلے میں ہم کیا کہہ رہے تھے ایسے اللہ میں 1 پورد کرتے ہیں ہم نے ہم نے اولڈہ کاؤں کرنا ہے 0 پورد کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ میکس ٹرمز لکھ لیتا ہوں کون کون سی ہے یہ ایم ڈیرو ہے یہ ایم ڈو ہے یہ ایم ڈو ہے یہ ایم ڈھی ہے یہ ایم ڈھو ہے یہ ایم ڈھو ہے یہ ایم ڈیرے ہیں ہے یہ م6 م7 م8 م9 م10 م11 م12 م13 م14 م15 اب ہم اس کو فیل کریں گے میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے بندے کو جب بندہ اس کو فیل کرتا ہے تو اس طرح آنگے پیچھے نہ ہو ٹھیک ہے ایک دو ایک دو تین چار اب سمپلی ہم نے ان کی جگہ zero one put کر دینا ہے اے بی سی ڈی zero 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 one 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 zero 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 one 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 zero ٹھیک ہے اب دیکھیں میرے بس میکسٹرم 3 تھی تو 3 کہاں پہ آرہا ہے یہاں پہ آرہا ہے zero put کر دیا اگلی 4 ہے 4 ادھر آرہا ہے zero put کر دیا آگے 6 ہے 6 ادھر آرہا ہے zero put کر دیا آگے 7 ہے zero put کر دیا بھی ڈی رو پہتے ہو ٹھیک ہر ڈی رو پس کہے پر آرہا ہے تو میرے پاس zero آگیا ڈھرٹین، آگیا اور مہرے پاس تو آگیا میرے پاس یک Holy pro آگیا پھرٹین اور اڈھرزarlo بھی سے آگیا تو ہم نے جتنی بھیر ایمی وجہانا ہو ج ہم ایک صدیخنک پہ آرہا ہے اور یہ جیسے غزتی آجا ہو آریم یہ ہاتھا ہے خود ب کا آنایاں اللہ میں آرہا ہم آپ پہ کر لی کو دیا prophecies ہے اس کو ہم آسانی سے یا زیادہ اچھا بیٹر لئے اس کو سمپلیفائی کر سکیں تو اب ہم نے گروپنگ کرنی ہے گروپنگ کے رولز بھی وہی ہیں جو ایس او پی میں اس کے رولز دے ٹھیک ہے اب سب سے پہلا جو گروپ بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ سکسین سیلز ہیں اس میں دو کا چار کا آٹھ کا یا سولہ سیلز کا میکسیموم گروپ بن سکتا ہے تو پہلے یہ میرے پاس چار ایلیمنٹس ہیں پہلا گروپ تو ان کا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار آگے ایک گروپ یہ بن گیا ٹھیک ہے ایک گروپ ہو گیا ہمارے پاس دوسرا گروپ یہ بن گیا یہ بھی چار ایلیمنٹس ہیں دو گروپ ہو گئے میرے پاس دو گروپ ہو گئے اب ہم نے اور دیکھنا ہے اور کون سا گروپ بن سکتا ہے ٹھیک ہے دو گروپ بن گئے اب تیسرا گروپ اور کون سا بن کر سکتا ہے ایک بات یاد نہیں ہے کہ گروپ میں اوور لیپنگ ہو سکتی ہے ہم ایس او پی میں بھی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا کریں گے بے شک یہ والا ایلیمنٹ ادھر کبر ہوگا لیکن ہم ان دو کو اور ان دو کا آپس میں گروپ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ اور یہ آپس میں کیا ہیں ایڈجیسنٹ ہیں ایڈجیسنٹسی کا روز میں نے اپنی فرسٹ لیکچر کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایڈجیسنٹسی کیا ہوتی ہے ایڈجیسنٹ سیل کون سے ہوتے ہیں یہ اور یہ سیل آپس میں کب ایڈجیسنٹ ہوں گا ان میں صرف ایک بٹ چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تب یہ آپس میں ایڈجیسنٹ ہوں گا تین گروپ بنا لیے اب ان گروپ کو ہم نے لکھنا بھی ہے اور سمپلی فائی بھی کرنا ہے میں نے اس کو جی وان کا نام دے دیتے ہیں GO ہم اس کے بعد ہم اس کو آگے اس ملہ کب کریں گے ہے اگنہ ڈا Route ڈا میں کو سمپلی فائی کریں ڈا بیان کو کو یہ خوالتے ہیں ٨ھے پہلے والے پورا وہمٹ ٹھیک ہے تی ایٹھ ہے !یں کی ویڈیو ہوا ساری ویڈیو چینج ہو رہی ہیں سے x Beta پہلے ولی تھی ہیں ہے لیکن یہ ساری ویلیو اے وی کی چینج ہو رہی ہیں تو ہم نے سمپلی اس ویلیو کو لے لینا ہے سی اور ڈی کو لے لینا ہے اب دیکھیں کیونکہ یہ پروڈکٹ آف سم ہے تو ٹھیک ہے سی اور ڈی لے لیے اور ہمارا فوکس کس پہ ہے اس پہ زیرو پہ ہے تو جب یہاں پہ ویلیو ون ون آئے گی تو ہم یہاں پہ کیا لگا دیں گے کمپلیمنٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کمپلیمنٹ لگا دیں گے اور ادھر درمیان میں پلس آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ پروڈکٹ آف سم ہے درمیان میں پلس آ گیا اب پہلے گروپ کا وہ ہمارے پاس اس کو سمپلیف specialized کے answer آ گیا ہے اب ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں گروپ ٹو کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے گی ٹو کو ہم دیکھتے ہیں جی ٹو میرے پاس یہ والی رو آ رہی تھی ٹھیک ہے یہ والی رو آ رہی ہے تو رو میں یہ اے اور بی تو ویلیو سیم ہے ہمیں اے اور بے ہمارا فوکس zero پہ تھا ٹھیک ہے تو وان بان کو کمپلیمنٹ کردینا سمپلی اور درمیان میں ٹھیک ہے اور گروپ تھری کو دیکھتے ہیں آپ گروپ تھری میں دیکھیں دو ایلیمنٹس یہ آرہے تھے دو ایلیمنٹس یہ آرہی تھے اب دو ایلیمنٹس یہ آرہی تھے اور دو دوسرے آ رہے تھے اب دیکھیں 0 اب دیکھیں یہ والا 3rd group آ رہا تھا ہمارے پاس 0 1 میں change ہو گیا لیکن 1 1 ہی ہے تو 1 change نہیں ہوا تو ہم نے simply B لکھ لیا ہے B کو complement کرتی کیونکہ 1 تھا اب ادھر آ جائیں یہ والا group ہے یہ دیکھیں 0 1 میں change ہو گیا لیکن 0 0 ہی ہے مطلب D ٹھیک ہے D as it is آ گیا B complement plus D تو یہ ہمارے پاس answer اب کیسے آئے گا answer اس کا یہ آ جائے گا C complement plus D complement into A complement plus B complement into B complement plus D تو یہ کیا ہے product of sum ہے تو ہم نے کیا کیا ہمیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 max terms given تھی ان 9 max terms کو جس میں ہر max term میں 4 variable موجود تھے ہم نے ان کو simplify کر کے 3 لے آئے ہیں اور ان میں I think A,B,C,D سارے آ رہے ہیں لیکن simplify ہو گیا logics کم لگیں گے اس کو implement کرنے میں تو یہ تھا مطلب اس کی example by using K map I hope آپ کو سمجھو گے اب یہ ایک اور example اس کی دیکھتے ہیں آگے نیکس انشاءاللہ آپ کو better سمجھائے گی مجھے second example ہے اس میں ہمارے پاس بھی 4 variable ہے اس میں دیکھ لیکھیں کون کون سی term میں ہمارے پاس 3 ہے 5 ہے 7 ہے 8 ہے 10 ہے 11 11 ہے 12 ہے 13 ہے اب یہ question ہمیں given ہے اس کو ہم نے using K map solve کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس 4 variable ہیں یہ ہمارے پاس max terms given ہے اب ہم اس کے لئے K map design کر لیتے ہیں سب سے پہلا map کام کیا ہوتا ہے آپ کو بتاؤنا چاہئے variable کتنے ہیں پھر variable کے حساب سے ہم K map design کرتے ہیں ٹھیک ہے 4 variable ہیں A B C D ٹھیک ہے 000111110 000111110 ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتا ہے کون سی term zero M1 ہے ٹھیک ہے تو میں just values put کرتا ہوں جو آ رہا ہوں اس میں چلیں اوپر میں لکھ لیتا ہوں یہ M0 ہے یہ M1 ہے M2 ہے M3 ہے M4 ہے M5 ہے M6 ہے M7 ہے M8 ہے M9 ہے M10 ہے M11 ہے M12 ہے M13 ہے M14 ہے M15 Ugh ڈالٹ کر دیا eagle 5 جا 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 آ سپم سم 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 م زم بنانے کا طریقہ وہی ہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کس کس کا گروپ بن سکتا ہے ٹھیک ہے ایک گروپ تو یہ بن جائے گا جی وان اور کون سا گروپ بن سکتا ہے ہمارے پاس ایک یہ بلے گروپ بن جائے گا اس کو جی ٹو کا نام دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس پھولے گروپ بن جائے گا ہمارے پاس اک گروپ بن جائے گا ہمارے پاس اس کو جی وان کا نام دیا گروپ پہنگ گروپ ڈو ڈیز گروپ 3 یہ گروپ فور ہمارے پاس اپنگ ہم نے کر لی ہے ٹھیک ہے اب جن کو تمت ہے رہی ہے دیکھتے سے ہیں اب رہی گروپ پھولے گروپ ایک اپنے ڈہی رو میں اور آتا ہے ہے اور کون سی کالم میں آرہا ہے سب سے پہلے اس روہ مہ آ اے آ ہے وہ اس میں میرے ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس روح میں آ رہا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہے کہ گروپ 1 یہ تھا اس روح میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو یہاں سیم رہیں گے کیونکہ 1 ہے تو ایک کمپلیمنٹ لیکنگے پلس 0 ہے تو بی کیونکہ فوکس ہمارا کس پہ ہوتا ہے پی او ایس پہ وہ 0 پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے گروپ کا انصر آ گیا جی ملے گروپ میں گروپ پلس بی اب دیکھیں ادھر سے ہم نے دیکھ لیا اب اس کا یہ والا وہ بھی چیک کرنا ہے کومیں بھی چیک کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے جب دیکھا یہ رو تھی رو میں کیونکہ دونوں ایک ہی رو میں آ رہے تھے تو اس لئے ہم نے دونوں اس وان اور 0 کو as it is لکھ لیا مطلب وان کی جگہ ہم نے لکھ لیا ایک کمپلیمنٹ کیونکہ فوکس 0 پہ ہوتا ہے تو بی زیرو تھا تو ہم نے بی لکھ لیا اب دیکھیں جب آپ اس کالم میں آئے ہیں کیونکہ یہ زیرو ادھر ہے یہ زیرو ادھر ہے ایک اس کالم میں دوسرا اس کالم میں اب ہم نے سی اور بی کی ویلیو چیک کرنی ہے کہ کون سی ویلیو سیم ہے جو ویلیو سیم ہوگی ہم اس کو لکھیں گے جو بٹ چینج ہو جگہ جو ویلیو چینج ہو رہی ہوگی سی ایر ڈی کی اس کو ہم اگنور کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں یہاں پہ اس کی ویلیو ون ہے سی کی یہاں پہ بھی ون ہے تو ویلیو سیم ہے تو ہم کیا کر لیں گے اس کو لکھ لیں گے سی کمپلیمنٹ لکھیں کیونکہ ویلیو ون ہے اور ہمارا فوکس زیرو پہ ہوتا تو اس لئے سی کمپلیمنٹ آ گیا تو یہاں پہ دیکھیں اگر ڈ کی ویلیو ون ہے تو درد زیرو ہے تو مطلب ویلیو دی کی چینج ہو رہی ہے تو اس لئے جسٹ اگنور اٹ اوکی اوکی اب ہم نے اس کو دیکھ رہا ہے کہ گروپ ٹو سیم کولم میں جب آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اوپر والی ویلیوز کو لکھ لیں اوپر والی ویلیوز ہمارے پاس کے ہیں ون ون سی اور ڈ کی ویلیو ون آ رہی ہے ہمارے پاس سی اور ڈ کو لکھ لیا ویلیو ون آ رہی سی فوکس زیرو پہ ہوتا ہے تو کمپلیمنٹ لگا دیا نیچ میں پلس لگا دیا اب دیکھیں اب ہم اس کی رو کو چیک کر لیتے ہیں اب یہ کون سی رو میں یہ اس رو میں آ رہا تھا اور دوسرا اس رو میں آ رہا تھا اب دیکھیں اے کی ویلیوز سیم ہیں ادھر بھی زیرو ہے ادھر بھی زیرو ہے تو ہم کیا لکھیں گے جسٹ اے کیونکہ ویلیو زیرو ہے تو اے لکھ رہا ہے اب دیکھیں ب کی ویلچک ہے ادھر زیرو ہے اور ادھر ون ہے ویلیو کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے تو اس لیے جسٹ اگنور اٹ اب ہم چلے جاتے ہیں گروپ تھری کے ذرف لکھ دیں گے آپ کیونکہ یہ چینج نہیں ہو رہی زیرو بان ہے تو زیرو مطلب سی کی ہے تو ون یا ڈی کی ہے بی کی وان ہے تو ہم نے کمپلیمنٹ لگا دیا درمیان میں پلس لگا دیا ٹھیک ہے اب دوسری بات دیکھتے ہیں اب ہم نے اس کو تو چیک کر لیا اب ہم اس کی روز کو دیکھیں گے اب روز میں دیکھیں زیرو بان میں چینج ہو رہا ہے مطلب ا کی ویلیو چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے جسٹ اگنور اٹھ اب دیکھیں بی کی ویلیو سیم ہے وان این وان تو ہم ہم کیا لکھیں گے بی کو لکھ لیں گے اور بی کو کمپلیمنٹ لکھیں گے کیونکہ ویلیو ون ہے تو گروپ ٹھیک کو بھی ہم نے دیکھ لیا اب گروپ فور کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے گروپ فور ہمارے پاس کون تھا یہ وردو ایلیمنٹس تھی سب سے پہلے کولم کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کولم میں سی اور ڈی کی ویلیو دونوں کے لیے سیم ہے جسٹ سی ڈی رائٹ کر دیں ٹھیک ہے درمیان میں پلس لگا رہے ہیں اب دیکھیں زیرو زیرو ہے تو سی این ڈی رہے گا کیونکہ فوکس زیرو پہ ہوتا ہے ہمیں کمپلیمنٹ لگانے کی کوئی بھی زیروی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی روز کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اے کی ویلیو سیم ہے ادھر بھی ون ہے ادھر بھی ون ہے تو میں نے کیا کیا اے لگا دیا ٹھیک ہے اب اے تو لگا دیا لیکن ویلیو ون ہے تو اس کے اوپر کمپلیمنٹ بھی لگانے ہیں اب دیکھیں آگے ہیں بی کی ویلیو چیک کر رہی ہیں بی کی ویلیو ادھر 1 ہے ادھر 0 ہے ویلیو چینج ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اگنور کر دینا ہے اب ہمارے پاس یہ آگیا جب چاروں گروپ کے آنسر آگیا ہمارے پاس تو ہم نے انڈ میں آنسر کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے آنسر ہم کیسے لکھیں گے کیونکہ یہ پروڈکٹ آف سامنے جی وان کو میں نے پہلے لکھتے گیا دیکھیں یہ سارے سام ہو رہے ہیں اور یہ آپس میں پروڈکٹ ہو رہے ہیں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ اگزمپل تھی پروڈکٹ آف سام کی سیمپلیکیشن یوزنگ کیم ہے دو اگزمپلز ہم نے ڈسکس کی ہیں آج آج اس کی میں آپ کو دوبارہ سمری دے دیتا ہوں اس میں کی پوائنٹس کی ہیں ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو اس کا ڈیفرنس بتا دیتا ہوں اس کو چیک کر لیں اب ہم ان میں دیکھ لیتا ہم دونوں میں کیا ڈیفرنس تھے ہم نے سو پی بھی دیکھا ہے پی او ایس پہ ہمارا فوکس کس پہ تھا زیرو پہ تھا ٹھیک ہے اور ایس او پی پہ فوکس وان پہ تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے پی او ایس میں ہمارے پاس نیکس ٹرمز ہوتی ہیں اور ایس او پی میں ہمارے پاس من ٹرمز ہوتی ہیں جو سیمبل یوز ہوتا ہے پی او ایس میں وہ ہم یہ سیمبل یوز کہہ رہے تھے اور ایس او پی میں یہ سیمبل یوز کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس پی او ایس اس میں ہم کس کا گروپ بنا رہے تھے زیروز کے گروپ بنا رہے تھے پھر اس کو آگے سمپلیفائی کر کے آنسر لکھ رہے تھے مطلب اس طرح کا ہمارے پاس آ جاتا تھا اس کی آپ کیا سکتے ہیں ریپریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم ایس او پی میں کام کر رہے تھے تو ہم کیا کر رہے تھے جو جتنے بھی ونز آ رہے تھے ہم ان کی گروپنگ کر رہے تھے اور اس کی اگزیمپل ریپریزنٹیشن جو آنسر آ رہا تھا اس طرح کا ہوتا تھا تو میجر ڈیفرنس آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پی او ایس پر فوکس زیرو پہ ہوتا ہے اور ایس او پی پہ ون پہ ہوتا ہے اس میں میکس ٹرمز ہوتی ہیں اس میں مین ٹرمز ہوتی ہیں سمبل کون سا یوز ہوتا ہے گروپنگ کس چیز کی کرنی ہے مطلب بیٹھ سے کہ یہ کوسٹن ہمیں گیون تھا تو ہم نے کیا کیا اس کی سمبل کو دیکھا ہے انڈرسٹینڈ کیا کہ آیا جی ہاں جی یہ میکس ٹرمز ہیں تو ہم نے کیا کیا جب کم ایپ ڈیزائن کیا جتنی بھی ویلیوز ہمیں گیون تھی ٹرمز گیون تھی ہم نے ان کی جگہ زیرو پوٹ کر دیا اسی طرح اگر میں یہاں پہ اس کو یہاں پہ مٹا دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ سمیشن کسان لگا دیتا ہوں تو مجھے اس سمبل سے سمجھ جانا چاہیے یہ مین ٹرمز ہیں کے میکس ٹرمز ہیں جب میں نے یہ سمبل لگا وہ دیکھا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ مین ٹرمز ہیں تو میں کیا کروں گا جب کم ایپ بناوں گا ڈیزائن کروں گا تو ان ان جگہوں پہ میں کیا کروں گا ون ڈالوں گا اور باقی جو رومیننگ ہوں گا زیرو ڈالوں گا اور جو رومیننگ بچ جائے گا ان سب کی جگہ ون ڈال دوں گا اور اس کو آگے سمپلیفائے سمپلیفائے کرنے کا طریقہ بھی اتنا مشکل نہیں تھا آسان تھا امیدہ آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی انشاءاللہ اس پہ ایس او پی اور پیو ایس پہ انشاءاللہ کچھ ایگزیمپلز اور کریں گے تاہاں کہ آپ کو اس سب کی بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے تھانکس فور وچنگ